موسیقی 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 زیادہ نالج ملتے ہیں زیادہ انسان کو ایک حیران کن مصبت طاقتیں ملتے ہیں اور مصبت تبدیلیاں ملتے ہیں اور شخصیت میں خود بخود ایک چینج محسوس کرتے ہیں ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں بدل جاتا ہے انسان کی زندگی بہت خوبصورت اور بہت اچھی فیلنگز ہوتھے हैپینس ہوتھے قلب سکھون ہوتھے بہت مزا Ren تو اس لیے وہ کیونکہ ایک بڑی اچھیومنٹ ملتے ہیں انسان کو جب ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ملتے ہیں تو ان کو ویسے کیا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتے ہیں جب انسان ماسٹر لیول کرتے ہیں تو ان کے کانفیڈنس میں انتہائی بڑھ جاتا ہے ہر کام میں یہ نہیں کہ صرف سمدہ میں ان کے ہر کام میں یہ نہیں کہ صرف ہیلنگ میں یا اڈیومن دینے میں نہ دوسروں کو حبس دینے میں یا ہیلنگ دینے میں نہ تنہا بلکہ ہر کام میں ان کے کانفیڈنس اتنے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ سب سے ضروری ہوتے ہیں ریسرچ کے مطابق زندگی میں کانفیڈنس کا ہونا خود اتمادی بہت ضروری ہے تو جب انسان میں خود اتمادی ہوتے ہیں وہ آگی بڑھتے ہیں اور بہت سے منازل کو تیع کرتے ہیں بہت انچائی تک جاتے ہیں تو اس لئے یہ ضروری بات جو ہے وہ آج ہے اور تب سے اہم بات ہے آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں آپ نے بہت سے دنیا دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کے مائنڈ کے فریکونسی ان کے جو خیالات کے فریکونسی ہیں وہ کس لیول پہ چلتے ہیں لویس لیول پہ تھوڑی لویس پہ اور تھوڑی ہائیس پہ پھر تھوڑی پھر درمیانی پہ پھر جو ہے نا تھوڑی ہائیس لیول پہ اور پھر بہت ہائیس لیول پہ فریکونسی ہے یوں چلتے ہیں انسان کی جو منازل کو تیہ کرتے ہیں آپ نے دیکھے جو ناکام لوگ ہیں ان کے فریکونسی جو ان کے خیالات کی ہے فرق یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک انرجی ہمارے اندر ہے خیالات کی جو انرجی ہے ان کے فریکونسی جب لو ہو جاتے ہیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہمارے زندگی بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر ہم کمزور سوچتے ہیں ایک کال ہورٹ پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کال ڈاؤپ ہو گئے ہیں جی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے ہم سمدہ ماسٹر لیول کے جو بینیفٹس ہیں بینیفٹس آف سمدہ ماسٹر لیول کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ بہترین ہیں بہترین لیولز ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں اور بہترین فریکونسی ہمارے ہائی کرتے ہیں اس لیول تک جو ہم چاہتے ہیں اس لیول تک تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو کس فریکونسی پہ چل رہے ہیں ان کے خیالات پہ ایک انرجی ہے تصورات پہ ہمارے ایک انرجی ہے سوچ پہ ایک انرجی ہے اگر یہ انرجی نہیں ہوتے تو ہمارے زندگی کیسے بنتے ہیں زندگی جو ہے وہ بنتا ہی تصورات خیالات اور آپ کی جو سوچ ہے اس سے بنتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے اگر لو ہے تو آپ لوی زندگی ناکام زندگی گزاریں گے مائیسوں کی زندگی گزاریں گے رشتوں میں ناکامی کی بزنس میں ناکامی کی یا کسی بھی چیز میں آپ کے صحت صحیح نہیں ہوں گے صحت کے خامی ہوں گے یہ ضرور لو فریکنسی پہ آپ کام کریں جب انسان تھوڑے ہائی لیول پہ جاتے ہیں تو اس میں ان کی طبیعت اچھے ہو جاتا ہے وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے طاقت ہوتا ہے اس کے خیالات کے فریکنسی یعنی ہائی ہوتے کامیابیوں کو سر کرتا ہے حاصل کرتا ہے اسی طرح فریکنسی سمدہ ماستر لیول میں ہائی ہو جاتے ہیں تو انسان بہت ہائی لیول پہ زندگی گزار لیتے ہیں ایک کال ہور پہ السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے میں شراط بات کروں وارک اینڈ سے جی شہزاد کیا کہنا چاہتے ہیں جی شہزاد کیا کہنا چاہتے ہیں جی شہزاد کیا کہنا چاہتے ہیں الحمدلاللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک جی شہزاد کیا کہ میں ملے اور ہورے پینی نے میرے اکاہٹ اوہل پرینی گزار کال پرینی ملے اکام پاس جی شہزاد کیا کہ جی شہزاد کیا کہ جی شہزاد کیا، جی شہزاد کیا کہ میں میرے ہاتھ بلکل لاک ہوئے گئے تھے تو انہوں نے مجھے ہیلنگ بھی آرلی پانچ منٹ میں بلکل میرے ہاتھ بلکل ٹھیک ہو گئے مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی درد بھی تھا ان کے اندر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے میرا میرے کافیز پر فیس چونگ ہوئے تو بہت اچھا کہا تھا کہ آپ بھی میں کراؤں گا اس پر تو انہوں نے ابھی اچھ ایم اپی کر لیا تو والد کی تپڑ میں اور طاقت آگئے ہیں نا تپڑ ہو گئے نا کبھی تپڑ لگایا زندگی میں نہیں مجھے تو نہیں کبھی نہیں لگایا کبھی نہیں لگایا بچمن سے ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں لگایا ابھی شہزاد اتنی بڑے ہو گئے ابھی تک کوئی تپڑ آپ نے نہیں کھائی یہ کیسے ہو سکتا کسی کا نہیں امی کے بھی نہیں نہیں امی سے کبھی ڈانٹ بھی نہیں پڑی اچھا امی نے ڈانٹے بھی نہیں اور والد نے کبھی تپڑ بھی نہیں لگائی ہیں ہمیں سے تو کبھی لگی نہیں تو بین بھائیوں سے کبھی بین بھائیوں سے کبھی تپڑ لگی نہیں ایک بھی میں سب سے چھوٹا ہوں بین بھائیوں میں تو لادلہ بین سے کوئی کچھ نہیں گئی اچھا کہاں جاتا ہے جو بہت لاد دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بہت سنسٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ تو یہ تو خطرناک بات پہ ہے اور اچھی بات پہ ہے اچھی بات ہے کہ آج کل لوگ لوگوں کو نہیں مارتے ہیں اور واقعی اچھی طور طریقے سکھاتے ہیں اور اس لیے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی تربیت حاصل کر لیتے ہیں میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ ایسی کوئی بات ہو سہی سہی ماشاءاللہ شہزاد آپ کی کتنے عمر ہے میری ایڈ ایڈا ٹوئنٹی ٹوئی ایڈ ٹوئنٹی ٹوئی آپ تو بہت بڑا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ چھوٹا تو نہیں ہا ٹوئنٹی ٹوئی ایڈ میں کوئی تپڑ نہیں لگی ہے اور جب والد کا تپڑ لگا تو آپ کے ہاتھ میں در تھا وہ ٹھیک ہو گئے یہ حیرانگی سٹوری ہے آپ کی بڑی حیرانکن سٹوری ہے نا نہیں ایک کی درد بہت اس کی طرح کہتا کہ ہاتھ بلکل لاک ہوئے رہے تھے اچھا اچھا وہ بلکل ٹوٹلی ٹھیک ہو گیا تو اس چیزے میں میرا کافی چیزہ فیت ہوا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر ابھی جب رہول پرینلی میں آپ آئے تھے میں ٹو بھرکس پہل لیں جی جی شہزاد مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو پہچان لی ہے بہت پیارے ہو بہت اچھے ہو آپ نے اچھے کمنٹس بھی دیئے تھے دو بار آپ نے کمنٹس ریکارڈ کیے تھے نا یاد ہے جی میں نے ایک کمنٹ ریکارڈ کیا تھے ایک دفعہ ایک دفعہ کے بچے اچھا ایک دفعہ کے صحیح 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 ہے بچے بہت اچھے بات ہے اور مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ سٹوڈنس کے لیے یہ بڑی ضروری ہے نا ایسے بات کیے تھے آپ نے جی ایک دفعہ کے آپ کو گزانا چاہتا ہوں جی بچے بتائیں میرے رہے کہ مطلب واقع ہوگا تھا کچھ دن پہلے تو میرا بائک بھی نا پیکٹول ختم ہو گیا تھا ہم تو چلتے چلتے بھی ایک دن پیکٹول میل بھی نہیں رہا تھا تو میں نے گھر نہیں پہنچنا تھا تو بلکل انڈ ہو گیا تھا بلکل میرے رو کیا تھا بائک تو میں نے اس پر میرے ریول 3 اپلائی گیا اچھا اچھا تو دو کلومیٹر وہ میں نے اس کو سٹارٹ گیا دو کلومیٹر تک آگیا وہ مجھے بلکل بغیر بند ہوئے وہ مجھے لے امیر گھر کے بلکل دس قدم دور بلکل لیول 3 اس میں میں نے بائک پہ اپلائی گیا تو میں گھر آگیا دو کلومیٹر وہ چلا بغیر پیٹرول کے شہزاد یہ بات ہے ہانیر نہ کیا کریں کیونکہ لوگ نہیں مانتا آپ کو پتہ ہے لوگ اتنی زیادہ مشینی مشنی دنیا میں اتنی زیادہ وہ ہو گئے بہت سے سیکرٹس ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہانیر کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بول رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ مانے یا نہ مانے میں تو کچھ کہہ دیتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھو نہیں کہتے ہیں وہ ابھی میں نے جب سے یہ کیا ہے تو میں نے اپنے فرینڈ کو یہ بتایا تھا آپ کا وہ پہلے تو اسے واقعی مزاگ لگ رہا تھا صحیح صحیح پہ میں نے اس کو آپ کا جو فیس بک پر جو گروپ پہ وہ جوائن کر آیا اور آپ کے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑھے ہیں وہ سنوائے صحیح صحیح اب کافی اثر یقین آرہا ہے میں نے اسے ریفل کیا ہے میں نے کہا آپ یہ کرو تو انہوں نے میرے کارڈ نیکس تیمی جب بھی آئیں گے تو آپ مجھے ضرور بتائیں جی بچے بہت اچھے بات ہے کون سے گروپ پہ آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں میں نے ایک سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جو گروپ پہ وہ جوائن کیا ہے جی بچے ہمارے سٹوڈنٹ پیج ہے نا بہت بڑا پیج ہے میں نے ایک جوائن کیا ہوئے جو آپ کا گروپ پہ وہ پورا میں نے جوائن کیا ہوئے ہیں تمام گروپ سے آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں نہیں تمام تو نہیں میں نے دو جوائن کیے ہیں اچھا ہمارے جو ہے نا چار پانچ چھ سات آٹھ بڑی گروپس ہے آٹھ گروپس ہے اور یہ ایک سب سے بڑے گروپ جس جس میں ابھی تقریباً کوئی پندرہ ہزار لوگ ہے اس میں آہ وہ ہے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامہ سٹوڈنٹ پیج یہ سٹوڈنٹ پیج ہے ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً پندرہ ہزار سٹوڈنٹ ہے درجے ابھی ٹھیک ہے اور وہ ضرور جوائن کرے بچے سہی ہے ریکٹر جو میں نے انٹرزو دیا تھا جو لائب دیا تھا تو میں بلکل این میں بیٹھا تھا آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی پرسنیلٹی بہت زیادہ امپریسیف ہے تو جو میں نے آپ کو لائب وہاں پر دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا جی بچے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے میں نے بلکل آپ یاد ہے مجھے یاد ہے نا آپ کو بلکل میں لائب سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جو سیکنڈ میں لیول 3 اور 4 ہوا تھا بلکل صحیح بلکل شہزاد صحیح ہے پہچان لیے آپ کو صحیح ہے اور دیکھ سب یہ لیول جو میں نے بھی کیا ہے سمدہ 1 تو 4 تو اس کے بعد ماسٹر ہو سکتا ہے سمدہ کی لیول 1 اور 2 کے 1 اور 4 کے اگر آپ نے کیے ہوئے تو ماسٹر لیول اب بلکل آپ کر سکتے ہیں اس کی کیا 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 ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لیول 8 تک کیا ہو لیول 8 تک اگر کیا ہو تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ 1 تو 4 تک ماسٹر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتا ہے آپ ماسٹر لیول آپ کیا کہاں آپ نے اس کی ہمیں کون ایڈوانٹیجز اور جو اس کی سیکنیس کینس ہوگی وہ کیا کہ ہمیں اس کے ایڈوانٹیجز ہوں گے شہزاد بہت ایڈوانٹیجز ہے اور اس وقت تو تمہیں بہت ضرورت ہے کیونکہ وجہ یہ آپ کو بہت ضرورت ہے اس وقت کیونکہ جب انسان ایسے ینگ جو طبقہ لوگ ہیں ان کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سمدہ لیول وان ٹو فور سے آپ کو پتہ ہے آپ کو اس کی جو سیکرٹ ہے جو کہ ایک ینگ طبقے کو بہت ضرورت کیوں ہے کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھا شفاہ دیئے ہوئے تھے پیدائشی طور پر میں میرے ہاتھوں میں اور میری سانسوں میں اللہ نے مجھا شفاہ دیئے تھے طاقت تھا اور بلکہ میرے نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ ڈالے تھے جو میں کسی کو ہاتھ لگاتا اللہ کیا اور کرتے تھے اس کے وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوئے بچپن سے میرا ریسرچ اس لئے اس پہ ہے جنون کے ہاتھ تک ریسرچ اس پہ تحریر اس کہا ہے نا کہ آنکھوں پہ آپ کی جو انرجی ہے وہ تو میں نے بہت فیل کی تھی کیونکہ جس دن آپ پڑھ گئے دن کومنٹ لے رہے تھے سب سے تو جب میں نے کومنٹ کی تھی جب آپ ریویٹر دیکھا تھا مجھے اس وقت بہت زیادہ انرجی فیل ہوئی تھی جی بچے بہت اچھے بات ہے ہاں بالکل ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے گفتگو میں ہمارے نگاہوں میں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سانسوں میں اللہ شفاہ ڈالتے ہیں اور شفاہ جو ہے ایک مصبت ہے ایک طاقت ہے اور دوسروں کو اللہ شفاہ دے دیتا ہے یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کی پاور ہے تو بات یہ ہے کہ ماسٹر لیول سے شہزاد پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو اگر آپ نے شادی کر لے تو آگے آپ کے اولاد ہوں گے تو وہ وائن ڈو فور سے خود اٹیون ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو بچپن سے ان کو ایک بہت تندرست اور بہت بہترین شخصت اور بہت ایک صحتمند اور صحت کے ساتھ ساتھ وہ وائن ڈو فور سے یعنی ان کے اٹیونمنٹ خود ہوئے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں شفاہ ہوں گے سانسوں میں شفاہ ہوں گے ان کے نگاہوں میں شفاہ ہوں گے اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں یہ بڑی ضروری ہے یہ بہت اہم ہے ایک تو بچے کے جو جسمانی نشونہ ماں ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے روحانی لحاظ سے بھی اچھے اور ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالی ان کو شفاہ دیں گے ایک اور سیل کیا ہے آپ کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لائک کے اس قسم کی بیزیزز تو آپ انہیں نہیں کہہ سکتے لائک کونفیٹنسی کمی ہے جتنا آپ نے اتنے بھی کہا تھا کہ بہت وقت بندے کے ذہن میں کچھ آتی چیزیں ہوتی ہیں صحیح بچے صحیح صحیح جب میں نے یہ کیا ہے میز مجھے وہ ساری چیزیں نگیز چیزیں بلکل دور ہو گئی ہیں مطلب مجھے اس کا کافی فائدہ ہوئا ہے تو اس کا مجھے بلیب آیا ہے میز جو زہن سے بات ہے کہ جو اب بندر کرتے ہیں اس کو پلکل اس کو اس وقت ہی بلیب آتا ہے اس چیز پر تو میں نے آگے اپنے سینس میں کافی کو یہ چیز بتائی تو ابھی تو خیر ہونے اس طرح نہیں لگی میگن جب وہ آپ کا میز لیکٹرز ہوئا ہے انہوں نے سنیں تو کافی اس چیز پر بلیں گے کہ نیکٹ ٹیم وہ بھی میز آپ کی کلاس جوئن کریں گے انشاءاللہ بلکل آپ لوگوں کو بچے بتائیں بہت ضروری ہے بتائیں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہے اور اگر کوئی ایک ذریعہ برابر کوئی نیگیٹیو کمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو شک ہوتے ہیں تو آپ نے تو خود پرکٹیکل اعزمایا ہے آپ کو تو کوئی نیگیٹیو نہیں کر سکتے نا بلکل جب میں نے میز کیا یہ چیز نہیں کی بھی تھی میرا میز اس طرح تو نہیں تا لیکن اب جب میں نے کیا تو مجھے وہ چیز سیر ہوئی ہے تو میرے کسی نس ہوئی ہے مجھے اور یہ ہے کہ ماری فیملی میں میز تقریباً سب نے کیا ہمدہ اور ابو نے ایچ ایم اپی کر لیا آپ کا میز روز صبح جو پرگرام آتا ہے آٹھ بھی جے والا وہ میز ہم ناٹتا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ڈیلی کمپنسری دیکھتے ہیں سب صحیح ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات اور بہت دعائیں دیتے ہیں آپ کو جی بہت اچھے بات ہے اللہ آپ کو اور خوشیان دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائیں اور انشاءاللہ بہت اچھے باتیں آپ سب جو اچھے ہیں اور آپ کے کیونکہ بینیفٹس آپ کے اس لئے آپ نے کیے اور بینیفٹس آپ کو ملے بہت بینیفٹس ہے آپ کے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے شہزاد جی شہزاد اوکے بچے تینک یو اللہ حافظ جی بینیفٹس آف سمدہ ماستر لیول ہماری بات ہو رہی تھی کہ ماستر لیول کے فریکوینسی پہ بات ہو رہی تھی کہ فریکوینسیز ہوتی اب ہم آتے ہیں کہ فریکوینسیز جس طرح کے برین فریکوینسیز ہے ہم برین فریکوینسیز پہ جو بات ہماری ہوتی ہے کہ برین کے جو فریکوینسی ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں برین ویرز جو ہے ہماری ایک کیفیت ہمیشہ ہم بیٹا کی کیفیت میں رہتے ہیں بیٹا اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے سن رہے یہ یہ دیکھنے میں آنکھ ہے بند کر لیتے ہیں تھوڑی ریلیکسیشن میں جاتے ہیں الفا سٹیج ہم پہ تاریح ہو جاتے ہیں الفا کے سٹیج ہوتے ہیں پھر اس کی بات جو ہے نا وہ ٹھیٹا کے ہوتے ہیں اور پھر ڈیلٹا کے ہوتے ہیں ٹھیٹا بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک الگ سا کیفیت ہوتی ہے جو کہ ہم ان کو ایک کیفیت دے سکتے ہیں کہ یا نیمت کی یا اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے یا استرابی کیفیت ہوتی ہے پتہ نہیں ہے کونسے استرابی کیفیت ہے اور پھر جب ہم ڈیلٹا میں جاتے ہیں تو وہ امین کی کیفیت ہوتی ہے یا قومہ کی کیفیت جو جاتے ہیں انسانیہ کوئی ایسی کیفیت لیکن اس سے بھی ہائر کچھ ہے جو کہ اس کو ہائر انٹیلیجنس کہتے ہیں اور یہ ہائر انٹیلیجنس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتی ہے اس کو یا روحانی دنیا کے ساتھ بیتوین فیزیکل انڈ سپیرچول ورڈ ایک کنیکشن ہوتی ہے اسی طرح برین ویوز کو ہم کٹیگری کرتے ہیں اور ایجی میشین کی ذریعہ ہم دیکھتے ہیں اس فریکنسیز کو جو ہماری برین سے وہ پاور نکلتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں ہم طاقتے بھی دیکھتے ہیں تو اسی طرح اگر سمدہ کی جو اگر آپ نے لیول ون کیے تو آپ کے فریکنسی یہاں تک آجاتا ہے لیول ٹو کیے تو یہاں تک آجاتا اتنی ہائیست لیول تک درمیانی تک آتے ہیں اور جب لیول ون ٹو فور جو ایٹ کرتے ہیں اور جو ماسٹر کرتے ہیں اور ہائی ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح فریکنسیز جو اینہ بڑھتے جاتے ہیں اس پر اس کی فریکنسیز اس کی یعنی انیجی کی جو فلو ہے فلو جو انیجی کے ہے وہ انتہائی سٹرانگ ہو جاتے ہیں ہائی ہو جاتے ہیں اس لیے سمدہ ماسٹر لیول لازمی ہے ضروری ہے انسان کے لیے کرنا سٹوڈنٹ اور ماسٹر لیول یہ بھی نہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے ون ٹو ایٹ کیے آپ ون ٹو فور اگر آپ نے کیے تو بھی ماسٹر لیول کر سکتے ہیں لیکن ون ٹو فور کے کر سکتے ہیں اگر آپ نے فائیو فائیو اور سکس کی ہے تو آپ سکس تک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایٹ تک ہیلر لیول کی ہے تو آپ ماسٹر لیول کر سکتے ہیں مگر سمدہ جو ہے سب سے ہیلر لیول سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ماسٹر لیول ایک الگ کورس ہے اور پھر اس کے بعد ایک گھرینڈ ماسٹر لیول ہے وہ الگ کورس ہے جو کہ ہر لیول کے ہوتی ہے ایک والد السلام کیسے ہیں الحمدلللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سر میں سلیم شہزاد دولوں راول پنڈی سے کون سلیم شہزاد سلیم شہزاد صاحب جی سلیم شہزاد صاحب راول پنڈی سے کیا کھین آشاتے ہیں سر میں جوتا نو جلائی کو آپ سے لیول منٹ فور کی ماشا 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 سلیم صاحب یہ آپ نے صرف ون ٹو فور کیے تھے تو آپ میں کیا تبدیلیاں آئیں ہیں کتنے آپ کی جو شخصیت میں کیا تبدیلیاں ہیں شخصیت میں سر میں اپنے آپ کو بہت ہے نیجاتک فیل کروں ماشاءاللہ میں سدھی بات پہلے میں بہت سے لوگوں سے دفتات ہیں آپ میں بلکل شہ کی طرح پتا تھوں یہ کیا تھا صحیح 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 اور جب میں سیلس ہیلنگ کر کے اٹھتا ہوں تو میرا جسم سیلس ہیلنگ کرتا ہے بلکل ربر کی طرح بلکل تکلتا ہوں ایک احساس ہوتا ہے بہت اینجاتک فیل کرتا ہے صحیح صحیح میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں الحمدللہ بہت اچھو میں سبھی ہوں کہ جو آپ اللہ 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 ہے وہ بھی میں کہوں انشاءاللہ بسوائے کچھ حالاتuchی ہو جائیں گے میں انشاءاللہ ضرور محمدلہ انشاءاللہ اللہ کریں گے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بہت سے طاقت اعتاف فرمائیں گے اچھے نیت ہو اور اچھے نیت سے اللہ کی طاقتیں مل جاتے ہیں ہماری ساتھ اور سب کام کرتے ہیں سب کام نیت اچھے ہو کہ مجھے ارادہ اچھے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کام رسپونسبلیٹی لیئے ہو ذمہ داری لیئے ہو تو وہ کام ہو جاتے کہ آپ نے ذمہ داری لیئے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے اللہ کام لے لیتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو تو اس سے کوئی نہ کوئی نتائج مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے اور وہ چیز حاصل کر لیتا ہے میں چاہتا ہوں اس کے بعد معصر لیول کروں اچھا میری آپ سے رویس کی کہ آپ بتایا میں محصر لیول کے ساتھ رہے ہیں اس کے بعد میں میری تو خواہش جانا تھا کہ میں گہر باتر تکرمو رہا آپ بتایاں اسے بخواہش ہوتی تھے کہ یہ سارا جوکش ہے آپ سنچھلت سیکھیں جی بالکل سمدہ 5 to 8 اگر کریں تو بہت اچھا ہے 5 to 8 کریں پھر اس کے بعد محصر لیول کریں یہ بہت اچھی بات ہے 5 to 8 کریں پھر اس کے بعد محصر لیول کریں 1 to 4 کے محصر لیول کریں بلکل اگر آپ پورا کی پورا کرنا چاہتا ہے تو اور اچھا ہے اللہ انشاءاللہ نیت کریں اور اپنے گول میں لے کیا ہے اچھا اچھا صحیح ہے بس انشاءاللہ ہم اچھا ہم اچھا لیول کے بھی ایڈوانس لیولز اور ماسٹر کے اٹویمنٹ انشاءاللہ روزی میں دیں گے اور روزی میں انشاءاللہ ہم ایڈوانس لیولز پر ضرور سمدہ لیول سمدہ لیول 1 to 4 کیا ہوگا یہ جو اچھا بیفر ہم اچھا ہے یہ لیول کے اٹویمنٹ ہوتی ہے اچھا اچھا بیلکل الگ کورس ہے ٹھیک ہے ہم این مائگنیٹک فورس اس کی بھی اٹویمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی سمدہ کی طرح اسی طرح فیلنگ اسی طرح طاقت اسی طرح پاور ہے مگر وہ میگنیٹک فورس ہے اور وہ ہیلنگ پاور ہے اس سے ہم اپنے گوز کو اچھیو کرتے ہیں سمدھا سے علاج کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے ایم کو اچھیو کرتے ہیں میگنیٹک فورس ہے اور سمدھا سے ہم کرونک ڈیجیز اللہ کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور اس سے جو مسائل جو ہمیں حل نہیں ہوتی ہے جو ہمارے خیالات کی جو فریکنسی ہوتی ہے وہ بہت لوگ ہوتی ہیں تو وہ جو ہیں ہمارے خیالات کے فریکنسی ہمارے تصورات کی فرکنسی ہمارے خیالات کو ہمارے سوچ کو بہت گہرائی میں لے جاتے ہیں تو اس لئے یہ ضروری ہوتی ہے ایچ ایم ایف کرنا بھی بہت اہم ہے کہ تاکہ ہمارے دونوں پاور آن ہوں ہمارے سمدہ ہیلنگ سمدہ ہیلنگ اور ساتھ ایچ ایم ایف دونوں آن ہوں تو بہت اچھا لگتے ہیں ٹھیک ہے سید میں آپ دعا کے آئیں انشاءاللہ بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے انشاءاللہ بلکل ہوں گے تینکیو سلیم اللہ حافظ فرکنسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کہ ہم کامیابی کو طریق کرتے ہیں کس طرح کامیابی کوئی ایک انسان جو سوچتے ہیں صرف پرانے زبانے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو خیال جو ہے یہ انیجی یہ طاقت یہ ایسا ہی ہے یہ کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن آج یہ ثابت ہوا ہے کہ جو خیالات ہے تصورات ہے سوچیں آپ کی یہ کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں یہ ہی تو کام کرتے ہیں سارے کچھ ہم جب پلیننگ بناتے ہیں ہم سارا کچھ اس کام سے لیتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں کہ تصورات کیا ہے تخیلات کیا ہے سوچے کیا ہیں اور ہم اس کیسے فائدہ اٹھائیں کیونکہ دکھان نہیں دے رہی ہیں یقین کون رکھیں گے ہم تو صرف مادے پہ یقین رکھتے ہیں بس مادہ ہے پیسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ جس بھی اگر مادے کو آپ نے اچھیف کرنا ہے تو بھی اچھے خیالات کے فرکنسی جب ہائی ہوتے ہیں تو ہائیس لیول پہ انسان زندگی گزار لیتے ہیں وہ چاہے ہیلتھ ویلتھ این ہیپنس کو اچھیف کر لیتے ہیں ایک نیچرل طور ترکی سے زندگی گزار لیتے ہیں اچھی زندگی پرسکون زندگی پاورفول زندگی ماسٹر لیول جو ہے یہ بہت طاقتور لیول ہے جو کہ ہمارے فرکنسی ہیلنگ کے فرکنسی کو ہائیس لیول تک لے جاتے ہیں اور اس کی جو بینیفیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں ایک تو ڈیپ لی میڈیٹیشن میں اگر آپ کرنا چاہتا ہے میڈیٹیشن انتہائی ڈیپ لی لے جاتے ہیں اللہ بہت سی طاقتوں سے ملہ مال کرتے ہیں اور بہت سی طاقتوں کو اچیو کرتے ہیں بہت ہائیس لیول پہ ہم کچھ طاقتوں کے ساتھ ہمارے کننکشن ہوتی ہے جو نیچر میں ہیں جو موجود ہے اس کا ہم اچیو کرتے ہیں ساتھ ان کے بینیفیٹس جو ہے جو بہت کارونک ڈیزیز ہے اگر کیور نہیں ہوتی ہیں تو اللہ ماسٹر لیول میں کیور کرتے ہیں بہت بہتری ہیں ماسٹر لیول میں بہت خوبیہ ہیں مگر جو مین بات ہے ماسٹر لیول کی جو اصل بات ہے وہ صرف اٹیونمنٹ ہے جہاں درز دیں گے آپ دوسروں کا ماسٹر لیول سیکھ کر ماسٹر لیول کر کے ابھی تو آپ ہیلر ہے ماسٹر لیول جب آپ کریں گے تو آپ ادرز کو میری طرح جیسے میں اٹیون کرتا ہوں ادرز کو جیسے میں خوبص دیتا ہوں ادرز کو اسی طرح آپ خوبص دیتے ہیں آپ اٹیون کرتا ہے لوگوں کو میری طرح تو پھر ہم جو ہے نا وہ ایکی لیول پہ آ جاتے آپ بھی لوگوں کا ٹیون کر سکتے میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ دونوں بات ایکی ہو گئی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی لوگ ہو جو کہ ہمارے لیول کے ساتھ فریکوینسی لیول کے ساتھ کنیکٹ ہو تاکہ ہم ایک ہو ملی ہو ضروری ہے اس لیے ماسٹر لیول کرنا بہت ضروری ہے تو اب یہ آتا ہے اور بینیفٹس آپ کو بتاتا رہوں گے کال ہورٹ پہ السلام وعلیکم وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میرا نام آسف ندیم میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں جی جی آسف ندیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکس صاحب میں نے ٹی سی ہوتل میں آپ سے لیول ون ٹو پور میں نے کیا ہے نو جولائی کو جب آپ آئے پنڈی میں جی ماشاءاللہ جی جی تو ڈاکس صاحب ان چند دنوں میں میں نے تقریبا پیمتیس سے چالیس مختلف لوگوں کو ہیلنگ دی ہے اور ماشاءاللہ ان کا ریزیلٹ ون ہینڈر ان ٹین پرسنٹ آیا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بڑی یہ ریزیلٹ بتا رہا ہوں جو گھر والوں کے علاوہ ہے اور ان میں سے میری ایک آنٹی ہے جن کا دو مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مکمل طور پہ آن بیٹ تھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سویز نے علاج کر آیا نہ وہ کچھ کھاپ کری تھی نہ شکل پھر سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محنت جب میں نے اپنی آنٹی کو ہیلنگ دی تو آنٹی کو ماشاءاللہ بہت پڑا میں دس منٹ کے وقت کے بعد دوبارہ ہیلنگ دی تو ماشاءاللہ آنٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے الحمدلللہ کا شکر ہے بہت بڑی بات کیا بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر اب یہ سیٹس ہے آنٹی کا ماشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑی ہیں اور گھر میں کھانا پکا رہی ہیں جب سے پہلے یہ چیزیں ناممکن تھی ان کے لئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت الحمدلللہ کا شکر ہے بہت بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی اللہ نے آپ بہت 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 دعا دیتی ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے بس آپ جو لوگ ہیلے ہوتے ہیں تو کوئی دعا کرے نہ کرے اللہ دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بس ہیلنگ ملنی چاہئے لوگ ٹھیک کونے چاہیے یہ سب سے بڑی دعا ہے بلکل صحیح فرمارے آپ اور میری میسیز بھی اسی طرقے سے بیمار دی تشتہ چار پھانچ مہینوں کے اور آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں انہیں گلسوم گاور پیڑے کی ہیں اور میری میسیز ان کے پاس جائے کر دی تھی ہیلنگ کے لیے ان کی پیانے سے بہت 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 ہو گیا وہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات اللہ میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنے نیول ہیں آپ کے میں انشاءاللہ یہ سارے پروں گا ضرور انشاءاللہ ضرور کریں گے لازمی ہے اور ہر انسان پہ ہر شخص پہ ضروری ہے چاہے لوگوں کو کم ریزرٹ ہے چاہے لوگوں کو زیادہ ریزرٹ ہے دونوں کے لئے ضروری ہے آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو بلکل سمدہ لیول سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے بس ہم نے کیا کہنا بات ختم ہے آگی کیا ہوں گے سمدہ چودہ لیول ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتے سارے کچھ ہمیں بہت سی کچھ سیکھنا ہے بہت سی نالیج حاصل کرنا ہے ہمیں تھوڑے سے اضافے چیزیں سیکھ لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے کوئی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا نالیج کا تو اس لیے بہت بڑی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے یہ ضروری ہے یہ اہم ہے اور اچھی نیت کریں اور لکھ لیں اچھے نیت کر کے کہ مجھے یہ کرنا ہے سمدہ ماستر کرنی سمدہ گیر ماستر کرنی بہت آگی بڑھنی اور تمام لیولز کرنی ہے تو یہ نیت جب انسان کرے اور ان کو لکھے آرام سے رکھے اور ایک وقت دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ ٹائم آئے گا جو کہ آپ انشاءاللہ ایک وقت ماستر ہوں گے ان چیزوں کے انشاءاللہ اور ڈاکس صاحب ایک اور بعد میں آپ کرنے چاہ رہا تھا کہ میرا چینہ کا بزنس ہے میں چینہ سے مال لے کے آتا ہوں گزشتہ تک ایک سالوں کے میں کام کر رہا ہوں صحیح صحیح ماشاءاللہ پہلے بہت برکت تھی اس کام میں اور جب سے یہ میں ہیلنگ شروع کی ہے تو اللہ نے میرے کاروبار میں برکت بہت دکھ نہیں کر دی بہت جیدہ کر دی ماشاءاللہ 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 ایک مصبت انرجی جاتے ہیں تو یہ ویلت پہ بھی اثر کرتے ہیں ہماری بزنس پہ بہت اچھے اثرات مزتب ہوتے بہت مصبت اثرات بہت پوزیٹیویٹی آتے ہیں اللہ برکت ڈالتے بہت برکت ہوتے اللہ شکر لوگ بہت ایکٹیو ہو جاتے زبردست پلیننگ ہوتے ان کے بہت اچھی مائنڈ کام کرتے ان کے سوچ بہت گھرائی ہوتے ان میں خیالات کی گھرائی ہوتے تصبر کی گھرائی آجاتے انسان ریلیکس ہو جاتے اور مائنڈ ذہن کام کرنا شروع کرتے بزنس میں بھی ترقی کرنی ہے صحت بھی اچھ ہوں گے ان کے رشتے بھی اچھ ہوں گے اخلاق بھی اچھ ہوں گے اور فریش ہوں گے ہر میدان میں ہر جگہ پہ انرجی ہوں گے پاورفل ہوں گے تو ایسا ہے نا بلکل ایسا ہی ہے اور بہت ترقی ہے بہت اچھا سوچ کسی کے بارے میں اگر نیگیٹیویٹی بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح بلکل صحیح فرما رہے ہیں ہاں بلکل کسی کے بارے میں ہمارے لئے کوئی ایسی بات ہے اور بہت سے لوگ صدقہ دینی چاہیے لوگوں کو کچھ اس طرح کرنی چاہیے تاکہ اور زیادہ بڑھ جائیں اللہ ان کو اور زیادہ آگے بڑھا دیں یہ بھی ضروری ہوتے ہیں نا یہ بلکل ایسی تو آپ نے کوئی صدقہ وطکہ دیئے کی نہیں جی میں نے وائف کا صدقہ دیا تھا جب میں اس کو ہیلنگ میں رہا ان کی کی ہے لیکن میں نے اپنا صدقہ نہیں دیا دس صدقے میں چھوٹے چیز بھی ہوتے تھوڑے چیز بھی دیں تو بھی کوئی کیونکہ اللہ نے جو ایسے ایک چیز سے ہمیں عطا کریں تو چھوٹے بھوڑی چیز ہم آدرز کو دے سکتے اور وہ ایک صدقہ ہے اور اللہ نے اور وہ ضروری بھی ہوتے ہے نا صحیح فرمانے آپ دوسر چھوٹے بھوڑی چیز لیکن یہ ہیلنگ بہترین صدقہ ہے ہیلنگ سے بڑھ کے کوئی اچھا کام ہی نہیں ہے بلکل صحیح کرنا اور لوگوں کی نظر میں بہت عزت بڑھ جاتی ہے مقام زیادہ ہو جاتا ہے میڈیسن تو جلد آجاتا سامنے بلکل صحیح فرما رہے ہیں فورا آتے ہیں الحمدللہ بہت جلد آجاتا بہت اچھی بات ہے تو کس طرح کی ابھی یعنی آپ ہیلنگ کرتے ڈیلی روز آنا کرتے ہیں جی جی میں ہیلنگ ماشاءاللہ میں اپنی بھی ہیلنگ کرتا ہوں ماشاءاللہ جب میں صبح گھر میں ہوتا ہوں کافی سارے لوگ آتے ہیں ان کو میں ہیلنگ کرتا ہوں شام کو جب میں رات گھر جاتا ہوں تو کچھ لوگ آجاتے ہیں ان کی ہیلنگ کرتا ہوں اور بہت سے میرے ریلیٹیز ہیں جو آنی سکتے ہیں میں ان کے پاس خود چلا جاتا ہوں اور ان کو ہیلنگ کر ہیلنگ کرتے ہیں آپ سارے جو بزنس کرتے ہیں بزنس کیس چیز کے آپ کی چینہ کیا میرا میں چینہ سے بیلٹ و ٹائی لے جاتا ہوں وہاں سے یہ پینٹ میں پینٹ ہے نا بیلٹ 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 و ٹائی کا میرا کام ہے ماشاءاللہ اور ہر دو مہینے کے بعد میرا چینہ میں چکر لگتا ہے اور ادھر سے مال میں لے چاہتا ہمیں تو نہ ٹائی دیکھیں ورنہ بیلٹ دیکھیں آپ آپ دکھائیں گے دو تین مہینے کے بعد اسی ہوتل میں پھر آپ دکھائیں میں مزاق کر ہوں لیکن چلو ٹیچر کے لئے گفت ضروری ہوتے ہیں ٹیچر کے لئے کوئی گفت میں تو ہمیشہ اپنے ٹیچر کے لئے ہر وقت خالی ہاتھ کبھی نہیں چاہتا کیونکہ ٹیچر کے لئے گفت بڑی ضروری اور ٹیچر اللہ کی تعالیٰ کے گفت ہوتے ہیں جو ہمیں دیئے ہوتے ہیں آپ فرما رہے ہیں ڈاک شاہب اور انشاءاللہ جب میں ہوں گا آپ کے لئے گفت لوں گا اور میرے لئے اور میں کہتا ہوں پوری انسانیت کے لئے آپ بہت بڑا گفت ہیں اللہ کی طرف سے آپ بہت بڑا گفت ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایسے ہی اپنے استادوں کے لئے سوچا اور ایسا میں کرتا اور آج کیونکہ یہ جب انسان خود ایسا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ضروری ہے تو مجھے تو بس آپ لوگوں کے خوشیاں اور آپ لوگوں کے اچھے ریزرڈز اور آپ کی دلی خلوص میرے لئے سب سے بڑی گفت ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ آتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور ہمیں بھی سواب میں شامل کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی شامل ہے یہ میرے لئے بہت بڑی گفت ہے بہت بڑی گفت ہے میرے لئے تو آپ لوگ گفت ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مجھے دے رہے ہیں گفت ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے آج دیکھ آپ خود بتا رہے کہ ایسے کرونک ڈیزرز ٹھیک ہوئی اللہ نے ٹھیک کی میری زندگی میں اتنی چینج آئی اتنی تبدیلی آئی اتنی خوشی آئی زندگی میں میری شخصیت میں بہت نصبت تبدیلی آئی میری صحت اچھ ہو گئے میری کاروبار اچھ ہو گئے تو جب انسان کی یہ چیزے اچھے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا گفت بنا کے دیئے ہیں تو یہ دونوں مل کے ہم کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سارے خوشیاں دیں اور سارے دیر سارے خوشیاں دیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت شکریہ بہت بہت زبردست بات ہو گئے ناظرین بہت خوبصورت بات ہوئی اور بہت اچھی بات ہو رہے ہیں سمدہ ماسٹر لیول کی بات ہو رہی ہے ہائیس لیول طاقت کی بات ہو رہی ہے ہمیں اور زیادہ الیورٹ رہنے چاہیے کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ کے اور آپ کی طاقتوں کی اور اللہ نے جو آپ کی طاقت اور کائنات جو پاور کریٹ کی ہے پیدا کی یہاں پر اس چیز اصل چیز کے آپ کی بات ہو رہے ہیں جب اصل چیز کی بات ہو رہے ہیں جو ہمارا اصل حیصلیت ہے جو ہمارا ریل زندگی ہے جب اس کی بات ہو رہے ہیں تو اس میں ہر انسان کو الیٹ رہتے ہیں اور انسان انجوائی کرتے سننا چاہتے جاننا چاہتے اس پہ اچھا محصر لیول کی جو بینیفٹ سے یہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے آپ وزیٹ کر سکتے سمتم مسافر ڈاٹ کوم ڈاکٹر عبدال سمت ڈاٹ کوم روجل سائنس ڈاٹ کوم سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم سامنے نیچے آجائیں گے لسٹ اور اس پہ آپ کلک کریں اور چاہ کے آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے سمدہ ماسٹر پہ وہاں پڑ سکتے اور سمدہ ماسٹر پہ میری بکس میں بھی میں لکھ کتابوں میں لکھ ناظرین بہت محنت کیے میں نے تحرین اتنے آسان نہیں ہوتی اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو نہیں پتا کہ کتنی زندگی میں کتنی ریکاورٹی آجاتے مشکلات آجاتے پھر یہاں تک ہم پہنچے کہ آپ کو ہم آٹیون کر سکے اور اللہ کی مدد سے آپ کو آٹیون کر سکے اور پھر آپ کو ماسٹر لیول تک اور گرین ماسٹر لیول تک مجھے بڑی خوشی ہے اللہ نے مجھے یہ عطا کیے یہ طاقت عطا کیے مجھے بہت خوشی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہم کہ میں کس طرح اللہ کے شکریہ دا کروں تو بات یہ طاقت جو اللہ نے دی ہمیں عطا کیے جب اس جس کے بات ہوتے ہیں اس طرح نیامتوں کی جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے فائدے کے بغیر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جب یہ بات ہوتے ہیں ہائیس فرکنسل کی بات ہوتے ہیں تو سب الٹ ہو جاتے ہیں اور سننا چاہتا ہے یہ آپ کے اصل ہے یہ مادی دنیا یہ جو گوش بہت خون ہوئی آڈے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کو ایک بار دیکھے تو صحیح ترڑائے سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے میڈیٹیشن میں دیکھیں کال ہورڈ پہ السلام و علیکم میں شکر بات کر رہی میں کیا ماشاءاللہ شکر بہت اچھے بات بات رہی ہوں جی شکر بہت اچھے بات چھے رہی میں کی اچھے خالدہ بات بات ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے کتنے لیولز کیے ہیں اچھا بس صحیح 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 تو آگے کوئی کوئی ارادہ ہے انشاءاللہ سر بھی تو قدم رکھا اللہ قدم اب بھی تو چھوڑی سر الحمدللہ زندگی میں کافی چینج ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تا پچیس سال میری شادی کو ہوگئے اس دوران الحمدلللہ اللہ نے تائم زائی ابھی یہاں پہ آنے کے دات میں کہتی کافی تائم زائی ہوگیا میں کہتی تائم زائی ہوا صحیح صحیح ابھی جب چونکہ روشنی زیابہ ہوئی تو بریق بریق غلطیا اور کتاہیا اور تائم زائی ہونے کا احصاب ہوا تو اللہ کرے آگے مزید آپ کی طرف سے اللہ طرف سے روشنی ملے انشاءاللہ اس کے وہاں سے آنے کے بعد میں نے الحمدلللہ خود پہ مل کیا چھوٹی موٹی دردے سر میں سر درد آنکھوں میں تو وہ میں دوائی نہیں کھاتی اب الحمدلللہ اچھا ٹھے کو گئی بلکہ سر میں دوائی لیتے نا درہ سین کی تو ان کو کاغوڑ نے کہا دودھ خیل کر دیا کریں ہم کر دیتی ہوں تو جب ارزلٹ آجائے پتا چلے اس کے علاوہ اپنی امی کو میں ہیل کرتی ہوں سرے میں نکھالتا بلکہ دکھائی گھتنوں میں کوڑا گیب آگیا تیڑی ہونے کی وجہ سے ان کو ہیل کر رہے الحمدلللہ دوائی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے آرام آرہا رہا یہ میں نے اپنے دل سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ رمضان سکھ وہ نماز زمین میں پڑھیں زمین کے بس آپ خود گائیڈ ہیں ماشاءاللہ آپ خود کانفیڈنس کریں اور کانفیڈنس جو آپ کو سکھایا ان سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے سٹوڈنٹ جو خود ہی گائیڈ کرتا ہے خود ہی کانفیڈنس آگے بڑھتے ہیں اور علاج کرتا ہے اور لوگوں کہتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ اسی وقت ہی کر دیتا ہے کانفیڈنس سے اور ایک بچے کو میں نے بتایا کہ میں بچوں کو حص کرواتی اس کے علاوہ الحمدللہ میٹرک میری صلیم ہے لیکن احمدللہ کی بچیوں کو پڑھا رہی ہوں اللہ کے فضل سے تو میرے پاس سٹوڈنٹ آتی ان کی اس کا بچہ بچہ اس کے ساتھ ہوتے بھی سال کا نہیں ہوا تو اس کو میں نے اس کے کرتے ابھی ہاتھ ہی رکھا بہت زیادہ وہ رو رہا تھا وہ الحمدللہ چھپ ہو گیا اس کے بعد اس کو میں نے اس کے فیدر اس کو علکر کی دیا تو دوسرے دن وہ کہہ رہی تھی کہ آرام سے وہ سو گیا اس کو کوئی اس میں تنگ نہیں کیا الحمدللہ ماشل ماشل اور اس کے بعد سر امی کو ہر روز گھر میں صبح اپنے کاموں سے فارغ ہو کے دس بجے ناشتہ ہو گیرہ خیل چھتے اپنے کلاس میں ہوں وہاں سے دیر بجے یہاں امی کے ہاں میرے بھائی بھائی رہنا تینوں امی ابو اکیلے ہیں بوڑے ہیں جی کے پاس آتی ہوں عشاء کے بعد گھر چھتے چھوٹا صاحب رمضان کے حوالے سے وہاں بھائی کلاس میں بھائی سے لوگ بھی آرہے ہیں کمپیوٹر کلاس وہاں پہ ہوتی ہو بھی کلاس ہاری یعنی پچاس پچپن ہو جاتے ہیں صحیح ان کو بھی یہی کورس ہو رہا ہے یعنی رمضان کی تیاریز کا نام کورس کا آچھا حمداللہ تو وہاں بھی کر کے ہیل کر کے اور یہ جو سارا آپ نے بتایا وہ کر کے بیس حمداللہ تو صاحب ایک دو میں بات پوچھ نہیں بھی بلکل پوچھے سار ہارمون کا بیلنس کیسے پورا کرے کیا جائے میں یہ وجاہت آپ کو پتا ہوگا یوگا کے ان کا پروگرام دیکھتی نہیں میں شروع کیا ہوا لائس اور نا کی وجاہ سبھی دیکھ نہیں بہر بیلنس کیلئے میرے چیرے بال ہے میری ایج ہے 50 میں سے دو کم یعنی 40 48 صحیح صحیح ہارمون کی پروگلم کی وجاہ انہوں نے بتایا تھا آپ یوگا بھی جانتے ہیں چونکہ یعنی دونوں حرمون کی پوروں کو ملانا یہ انہوں نے آسن بتایا تھا نا جی جی یعنی پورے دل میں پندرہ منٹ آپ کر سکتے ہو اگر میں یہ آسن کر کے یہ ہیلنگ کر لوں ون ٹو فور بی سب ون ٹو کر لوں جی آچھا پروگرام کا وقت نہیں یہ تو آپ پوچھے پلیز وہاں ہم دعا کرتے ہیں آپ اللہ آپ بہت سو خوش یا دے بہت طاقت پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین کیونکہ آج ضروری یہ ہے کہ ہم اس جیس پر بات کریں اور جیس کو ضروری جان لے یہ ایک ہائیس لیول ہے جب آپ اس ہائیس لیول پر جاتا ہے آپ خود پتا لیول اینج زیادہ وہ نہیں ہے جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہم مقصد جو نرس کا کام نہیں کر سکتا ہوں نرس میرے کام نہیں کر سکتا ہے اسی طرح آپ بھی ہے آج آپ چھوہے ایک نرس کے حیثیت رکھتے ہیں اور جب آپ ماستر لیول تک جاتے ہیں تو آپ ایک ڈاکٹر مالج کے حیثیت رکھتے ہیں تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ ایک بہترین مالج بنیں اور پاپر مالج بنیں اور کمپلیٹ مالج بنیں کمپلیٹ ایک ہیلر بنیں یہ ضروری ہے اور آپ کے ایک پیاس جویں بوچاتے ہیں جب آپ کرتے ہیں تو انسان کے پیاس جب آپ آگے لیول سمدھا کے کرتے ہیں ایڈوانس لیول کرتے ہیں سمدھا کے تو پیاس جس طرح کے انسان پیاسا ہوتے ہیں ان کی شک شبات ہوتے ہیں آگے لیول میں کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے وہ کلیر ہو جاتے ہیں اور کلیرٹی بڑی ضروری ہے جو آپ کو بتاہ دے رہے ہیں کہ اس کے بینیفرٹس بتاہ رہے ہیں تو آپ کلیر کرو اس کو اپناو ایک بار اسی طرح سمدھا جو ہے ماسٹر لیول ہے اس کے بھی کلیر کریں اور بڑی ضروری ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ایسے لوگ آئیں ہیں اور ان میں ایسے لوگ لازمی حصہ لیں اور اگر ایسے لوگ حصہ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ میرے ساتھ دیں گے ہم دنیا کو فتح کریں گے ہم اس قابل ہے کہ ہم اس کائنات کو مسخر کرنے کے صلاحات اللہ نے دیئے انسان کو پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت خوبصورت موضوع کے ساتھ اور یاد رکھیں ماسٹر لیول کے لئے کال کریں ایڈوانس لیول کے لئے کال کریں اور بھی بینیفٹ پوچھ سکتے ہیں اور بھی پوچھ سکتے ہیں کیا کیا بینیفٹ سے اس کے اور آپ اس کو آگے بڑھا دیں اور آپ کمپلیٹ کریں اس کو اس پیاس کو ضرور اپرچنیٹی ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس موقع کو انسان سے اجازت نے اپنے ڈاکٹر عبدالظمت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ موسیقی